اللذین آمنوا و تغطمئن قلوبہ السلام علیکم ورکم بیک ٹو مائی چینل ریکوریٹنگ مائی لائف کیسے ہیں آپ سب جی انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ جو ہے بہت ہی ایک ایسا ہٹ کے ولوگ شیئر کری ہوں جس میں نہ صرف آپ کو میری تھوڑی بہت جو ریسیپیز روٹین اور باہر کی کچھ روٹین ہیں وہ دیکھنے میں اچھی لگیں گی بلکہ آج کے ولوگ سننے میں بھی بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ کچھ تھوڑی بہت اچھی ایسی باتیں جو میں اپنی لائف میں لازمن کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں بھی ہو سکتا ہے بلکہ انشاءاللہ آپ کی لائف پیس کا اچھا پڑ سکتا ہے اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے اپنے لائف میں تو اس طرح سے اگر آپ سٹریٹیجز کرتے ہیں تو آپ کی لائف فور بیٹر ہو سکتی ہے تو یہاں سے میں نے اپنا جو ہے وہ ولوگ سٹارٹ کیا ایک دن پہلے میں ٹرائفل کا جو کسٹرڈ ہوتا ہے ونیلا کسٹرڈ اس کی رہ سے پی دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بہت ایسی وے میں آپ کسٹرڈ ریڈی کرتے ہو اور اس کو تھنڈا کر دیتے ہو لیکن آپ کے ساتھ ہی اس لیے شیئر کرنی ہوں یہ والا پارٹ کہ اس میں چلیں آپ کے لئے ایک ٹپ ہو جائے گی کہ جب بھی آپ ٹرائفل بنائیں فورٹ ٹرائفل اس کے لئے جب آپ کسٹرڈ بنائیں تو کسٹرڈ کو آپ ایک دن پہلے فریج میں رکھتے ہیں اچھی طرح اس کو جمع لیں ٹھنڈا کر لیں نیکس ڈے جو ہے آپ اس میں فورٹس ایڈ کریں جب آپ ایک ہی بار میں اس میں فورٹس بھی ایڈ کر لیتے ہیں کسٹرڈ میں اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو جو فورٹ کے اندر جوسیز ہوتے ہیں جیسے ہی وہ جوسیز ڈائلوٹ ہوں گے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کسٹرڈ میں پہنیں گے تو آپ کا جو ٹرائفل کا اپنے کسٹرڈ جمع کے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بہت پتلا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی ٹپ تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کیلئے کٹ کر رہی تھی بس سمپل میں 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 نے وانیلا لے لیں مینگو کسٹرڈ لے لیں جیسے دودھ میں کسٹرڈ پکاتے ہیں میں نے کسٹرڈ پکایا ہے ایک تہہ میں نے کسٹرڈ کی لگائی تھی ایک تہہ کریم کی لگائی تھی اس کے بعد جو ہے اوپر میں نے نٹس ڈال دیئے تھے اس میں آپ آلمنٹس ڈال سکتے ہیں کاجو کی سٹیشوز وغیرہ اور آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھیں یہ بلکل چل ہو گیا تھا ایک دن پہلے میں نے اس کو فریز میں رکھ دیا تھا وہ اچھے سے چل ہو گیا تو اس میں میں سارے فوٹس ایٹ کرنی ہوں اور فوٹس ایٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کتنا تھک یہ ماشاءاللہ بلکل تھک سا تھنڈا تھنڈا سا آپ اسی وقت اس کو سارف کریں اور یہ ایک اچھے سی ٹپ بھی ہو جائے گی اور آج آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گی بہت زبدست قسم کی کچھ میری لائف کی کچھ ایسی مطلب چیزیں جو میں نے اپنے اوپر اس کو جیسے ہی کیا اپلائے تو کافی فرق مجھے محسوس ہوا اور اس کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسیپی میں جو ہے مکس ویچ پلاو کی شیئر کریں ہوں دیکھیں رمضان آنے والے ہیں ہر کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان کے لئے کچھ نہ کچھ اچھی ریسیپی جو ہیں وہ ہم چوز کریں تو رمضان میں ایک آتھ بار بلکہ ویک میں ایک بار کیونکہ چار ویک کا یہ رمضان ہوتا ہے تو ویک میں ایک بار جو ہے پلاو آپ اگر بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اس میں آپ مکس ویچ پلاو جو ہے وہ ضرور بنانا پسند کریں گے تو آپ لوگ اگر ابھی سیونگ کر رہے ہیں آج کر کے اچھے موسم کے جو سبزیاں ہیں ان کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں جو اس میں ڈالیں گی سیمپل میں یہ ریڈی ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ون کیجی کے مقدار میں میں نے لیا ہے اس میں میں زیرہ اور ثابت گرم مسالوں میں بتا رہی ہوں زیرہ ہو گیا دارچینی لونگ دو تین بس لونگ لینے آپ نے ایک دارچینی کا ٹکڑا ہو گیا بس تھوڑی تھوڑی سے جو ثابت گرم مسالیں ہیں اور ایک چمچ زیرے کا اور ایک پیاز ایک کلو میں آپ ڈال کے اس کو اس طرح سے بھونیں گے اور ہلکا سا لائٹ براؤن کرنے کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے لہسن ادرک کا پیس ایک ایک چمچ اور اس کو بھی میں تھوڑی دیر بھونتی ہوں دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ نے ثابت اس میں ایڈ کرنی ہے سبز میرچیں اس کو کٹ لیں بریک چوپ کرنے کے بعد آپ اس طرح سے اس میں ایڈ کریں گے اور تقریباً ایک کیجی میں میں نے یہ چار چھوٹے سائز کی تھیں گرین چیلیز جو لیں ہیں اور یہاں سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ مطر جیسے موسم کے ہیں گاجنیں ابھی آپ کو پتہ کیرٹس موجود ہیں آپ ان کے ایسے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کر کے ان کو فریز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ایک دن آپ بنا سکتے ہو رائس آپ ویک میں ایک دفعہ تو لازمان ہمارے ہاتھوں بنتے ہیں آپ ٹرائے کر سکتے ہو ون کے جی رائس اچھے آپ نے لینے ہے رائس نا اس میں ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے حلدی اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے ریڈ چلی ایڈ کر دیا اس میں یہاں پر میں ایڈ کریں ہوں آلو آلو یہ چار عدد تھے ون کے جی میں ہاف کے جی آپ آلو لے لیں اور اس طرح سے اس میں ہم چکن ایڈ کریں اپنا رمضان میں اس کا یہاں تک کا جو مسالہ ہے نا چکن تک جیسے میں بتا رہی ہوں بھون کے آپ یہ بھی فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ یہ اس کو ایزی لی نکالیں اور اس میں رائس دالیں اور کوئی کوئے میں آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس میں چار ٹرماتر تھے اور تقریباً دس اس میں میں نے ایڈ کی ہیں سب چھوٹی مرچیں اور سائز میں نے آپ کو دکھا دیا کچھ اس سائز میں تھیں چھوٹی مرچیں جن کو میں نے دس صدد دیں ان کو میں نے ٹرماتر کے ساتھ جو ہے وہ بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح بلینڈ کر لیا تھا خوب بھون لیں دیکھیں یہاں پانی میں ڈالنے سے پہلے جو سٹیج تھی نا آپ اس کو فریز کر کے اس سٹیج پر رکھ سکتے ہیں اور بعد میں جب بھی چاہیں رمضان میں آپ جو ہے نکال کے اس میں آپ پانی ایڈ کریں اور پانی کو خوب کھولانے کے بعد آپ اس میں جو ہے رائس ایڈ کریں تو بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں بڑے لائٹ ویٹ یہ پلاؤ ہوتا ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہاں پر اب میں آپ کو دے رہی ہوں اس پلاؤ کو مزید شاندار بنانے کے لیے ایک ٹپ تو ہم نے ون کیجی پانی میں اس سے دو گناہ زیادہ پانی ڈالا ہے ون کیجی میں تو پانی جیسے ہی ہم نے اس میں ڈال دیا رائس بھی ڈال دیا اوپر سے آپ نے ڈالنا ایک بڑا چمچ بھر کے گرم مسالے کا اور اس طرح سے تھوڑی سی ون ٹیبل سپون کے قریب آپ نے ٹامارین دو آپ نے اس طرح سے سبز مرچیں ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دم کا پانی خوشک ہو جائے گا جب آپ کا تو بعد میں ایک اور ٹپ یہ جو بھی آپ کو دے رہی ہوں آپ نے گھی کو کرنا ہے ملٹ اور اوپر سے دو بڑے چمچ گھی کے سارا اوپر پھیلا لینا اور پھر آپ نے دم دینا اس سے آپ کا پلاؤ بہت ہی لذیذ اور خوشکودار بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دم اس کا آ گیا ہے اور اس طرح سے کھلے کھلے رائس جو ہیں یہ ریڈی ہوں گے اور رمضان میں آپ اس کو ضرور کرائے کریں یہ مکس ریج بلکل سمپل وے میں جو پلاو بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور ہیلت وائز بھی بہت اچھا رہ جائے گا اور آپ اس کے سارے مسالے کو جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تقریباً دو ویک کے لیے اچھا مرگی ڈالنے کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون میں نے دہی بھی ڈالی تھی وہ میرے خیال میں میں بتانا بھول گئی ہوں آپ کو میں نے کہا چلیں آپ بتا دیتی ہوں لنج کے بعد میں اپنے مسلمان کے ساتھ میں آئی ہوں یہاں ایک مال میں اور یہاں پر مجھے جو ہے کچھ اپنی کیچن کی آئیٹمز ختم ہو چکتی وہ لینی ہے یہ ایک رامضان کی گروسری بلکل بھی نہیں ہے رامضان کی انشاءاللہ جب گروسری کروں گی وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک مکمل میل پلان بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تو آپ میرے ساتھ رہیں گے تو ہم اس سال کوشش کریں گے رامضان میں مل کے کچھ اچھا سا ایسا کریں کہ ایک دوسرے کے لئے جیسے ہوتا ہے کہ آپ مجھے آکے کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کیا کچھ رامضان میں کرتی ہیں جس سے مجھے فائدہ ہو اور ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں کچھ چیزیں آپ کو ٹچ کر جائیں اور آپ کو وہ فائدہ دیں اچھا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اتنی ہی کیزے نہیں جتنی مجھے اس منت میں ضرورت ہیں غیر ضروری جو اشیاں ہیں اس سے میں نے ابھی گریس کیا فیلحال کیونکہ جب رمضان آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گروسری کے آئٹنز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور کچھ آپ کو گھر کے ارگنائزیشن کے لئے بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کریں گے یہاں سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ میں نے کیا کہہ لیا وہاں سے مال سے تو وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسری سائٹ پر بیگ پڑا ہوا ہے اس بیگ میں وہ ساری چیزیں ہیں جو میں لسٹ بنا کے لے گئی تھی اور کچھ بینہ لسٹ کے آپ کا من آ جاتا نا چیزوں کے اوپر تو یہ میں نے ایک ٹوول میرا مجھے چاہیئے تھا اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم پرائیڈ والوں کی مجھے یہ بیٹ شیٹ پسند آ گئی تھی اور اس طرح سے جو ہے سفرہ آپ دیکھیں بہت ہی زبدست رہ جاتا ہے زبدستر خان آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو بیسیکلی آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ کچھ آپ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرنا تھا یہ جو گروسری کا سامان میں آپ کو ایسے دکھا رہی ہوں وہ جس ایسے ہی ہے کہ سمجھے کہ میں سامان جمانے کے لیے یہ سارا نکال رہی تھی بٹ اس کے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے میں چاہ رہی ہوں کہ ہم سب جو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیں اور تیاری دو طرح سے کرنی ہے ہم نے روزے کی تیاری سیرفتار کی تیاری اور جو بھی رمضان کی ہم نے روٹین وغیرہ پریپیٹ کرنی ہے انشاءاللہ اس کی تو ہم تیاری کریں گے ہی کریں گی لیڈیز لیکن اس سے زیادہ اہم ماہ رمضان کی خصوصیت جو ہے وہ عبادت ہے اور قرآن بھی آپ کو پتا ہے اسی ماہ میں نازل ہوا ماشاءاللہ اور کئی اہم عبادت جیسے ترابیہ ہے اس میں ہم رمضان میں ہی ادا کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ عبادت کا مہینہ ہے تو ہمیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو ایک اچھی کتاب کی تو ضرورت پڑے گی سو میں ماہ رمضان کے اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرتی ہوں کہ میں ایک اچھی اسلامی کتاب منتخب کرتی ہوں اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں رمضان میں روزے کو لے کر کے اور وہ دور ہوں گی اس بک کو پڑھنے سے جیسے کہ روزے کے مسائل اعتقاف کے مسائل روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے کن باتوں سے مکروح ہوتا ہے وہ باتیں یا بعض ایسی صورتے بھی ہوتی ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ خراب ہو گیا مکروح ہو گیا یا ٹوٹ گیا ہمارا بٹ روزہ نہیں ٹوٹتا تو ساری معلومات آپ کو ایک اچھی اسلامی کتاب ہی مہیا کر سکتی ہے تو اسے پڑھ لیں دوسرا رمضان کی روٹین ایسی بنانی ہے کہ ہماری جو عبادات ہیں وہ بہتر انداز میں کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور فضول کاموں سے ابھی سے بھی بچنا شروع کریں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے ہم کے یہ رمضان جو گزریں ہم پر وہ ہم سب کی زندگی کا سب سے بہترین اور بیس رمضان ہو میں تو کوشش کروں گی ابھی سے یہ بھی ایک منت رہتا ہے لیکن ابھی سے میں اس طرح سے کوشش کر رہی ہوں اور اپنے آپ کو پریپیٹ کروں گی انشاءاللہ اور بہت کچھ آپ کے ساتھ میں نے اپنا شیئر کرنا ہے تو ابھی سے یہ ساری لسٹ بناوں گی تیاری شروع کروں گی اپنی نہ صرف ملی پلاننگ کلیننگ ساری رمضان آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکہ آپ کے ساتھ اپنی جو رمضان گروسری ہے وہ بھی میں شیئر کروں گی اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کو کیسے پریپیر کر رہی ہوں میں ایک اچھی اسلامی بک جو ہے وہ چوز کروں گی اس میں جو بھی میرے روزے کے مسائل اور غلط فہمی ہم رمضان میں وہ روزے کو لے کر ہوتی ہیں اس کو میں سب سے پہلے اچھی طرح سٹڈی کروں گی اس پورا ایک منت جو کہ بھی کیونکہ رمضان آنے میں ایک منت رہتا ہے تو ابھی سے ہی ہم اگر اپنے آپ کو پریپیر کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا نہ صرف میرا بلکہ ہم سب کا رمضان جو ہے وہ اچھے سے گزرے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو رمضان سے ایک منت پہلے پریپیر کرنا شروع کر رہی ہوں اور کیا چوز کروں گی تو آپ کے لئے ہو سکتا ہے یہ باتیں جو ہے وہ فائدہ مند ہو اور اگر آپ کو آپ چاہتے ہیں اگر رمضان میں میرے ساتھ اس طرح سے بنے رہے ہیں کنیکٹ رہے ہیں اور میری آپ روٹین دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے میرے اس چینل کو ویڈیو کی خاطر جو ہے کیونکہ میں نکال رہی تھی ساری چیزیں میں دکھا رہی ہوں باقی اس میں کسی چیز کا کوئی دکھاوہ مت سمجھے گا یہ جس میں لے کے آئی تھی کیونکہ دیکھیں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گے گروسری میں دیکھیں میں نے یہ لیا یہ لیا تو آپ بور ہو جاؤ گے یہ دیلی روٹین اور اس ٹائپ کی چیزیں ہم ہر کسی کے اس میں ولوگز میں بھی دیکھتے ہیں یا اکسا چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کا مزہ میں کہتی ہوں اتا بات ہے جب آپ کسی کی کوئی بات سن رہے ہو میرے حساب سے آج کل کے دور میں جو سننے میں جو مزہ ہے وہ دیکھنے میں نہیں ہے تو آپ دیکھتے بھی جائیں اور سنتے بھی جائیں زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی کسی مال میں جاتی ہوں تو وہاں سے اس طرح کے مسالے ضرور لیتی ہوں پیکیجنگ والے کھلے مسالے کبھی بھی میں پنسار سے نہیں لیتی کیونکہ ان کے موششر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے کھلے مسالوں کا یہ پیکیجنگ میں جو آتے ہیں مسالے آپ رکین کریں ان کی خوشبو بھی برقرار رہتی ہے اور لائف ٹائم بھی ان کا کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں اس طرح سے میں کافی کچھ وہاں سے لے آئی تھی میرے گھر میں اصل میں کچھ سامان جو ہے کچھن کا ختم ہو گیا تھا اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی مینی دعوت بھی ہے اس کے لئے بھی مجھے یہ اس طرح کے مسالہ جات کی ضرورتی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گرم مسالہ گھر پر ہی پیرتی ہوں تو ثابت گرم مسالہ بھی میں نے لے لیا اور یہ ساری گروسری جو ہے ابھی اس کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی اس کو جماؤں گی اور ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں